تو مہنگائی کون کو کابو کر سکتا ہے شباز شریف عمران خان انشاءاللہ عمران خان وزیرا زم بنے گا تو مہنگائی ختم ہو جائے گی سب چورے میرے سے پوچھو سب چورے سب کسی کو بھی نہیں بٹھاؤ مجھے بٹھاؤ ختم ہو گئی آپ کو بٹھائیں آپ کیا کرو گے سب کچھ کریں گے پیلانی کاروبار خراب ہو رہا ہے یہ دیکھو ان کی جو روزی روٹی ہے ان کو تو چلنے دےو نا بھائی یہ ان کے روزی روٹی تو چل رہی ہے بھائی ان کے روزی روٹی ایسے ہی چلے گی اس کے لیے آپ کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ مہنگائی کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے ہوتی ہے پرابلم ہوتا ہے ہر چیز ہوتا ہے آپ کیا کریں اگر غریب کے آواز ہی آگے نہیں پہنچے گی اپنے حق کے لیے کوئی بولے گا نہیں تو پھر کیسے چلے گا اریاں تو بزار ہے آپ کوٹ کون دے گا وہ بات صحیح ہے آپ کس کے سپورٹر ہو میں تو بھٹو کا سپورٹر ہوں ہم لوگ تو بھٹو کا سپورٹر ہیں آپ بھٹو کے سپورٹر ہیں آپ کا بھٹو جیت بھی گیا ہے تو ما شاء اللہ سے آپ نے دیکھا بھی کراچی میں سب سے زیادہ سٹی اسی نے لیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھٹو کے بعد جب بھٹو زندہ تھا بھٹو تو ما شاء اللہ ابھی بھی زندہ ہے ہمیشہ رہے گا جب بھٹو کا دور تھا تب پیپل پارٹی ایک بار یہاں پر جیتی تھی اور اب جو ہے پیپل پارٹی جلسے کرنے کے لئے بھی اندرونے سندھ سے لوگ لاتی تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وہ فیمس ہو گئے انہوں نے کیا کارنامہ کیا ہے کچھ بتا سکتے ہیں آپ بلاول کے قیادت میں جیتیں گے بلاول بھٹو نے ایسا کیا کارنامہ کیا کہ عوام میں مقبول ہو گیا کچھ ایک کام تو بتا دو نا بھائی سارے کام کیے سب کو سستہ آٹا دے رہا ہے آپ دیکھ نہیں رہے ادھر بزاروں میں ساڑھے چھے سو روپے کی بوری دیتے تھے جب آپ آٹا مہنگا تھا ابھی ان لوگوں نہیں سستہ کرائے تھا ابھی یہ جو ساڑھے چھے ہزار میں مل رہا ہے یہ کس کی حکومت ہے ابھی تو سستہ ہو گیا ناٹا پانچ ہزار کا ہو گیا آپ نے دیکھا ہم ایک کو بھی نہیں مانیں گے لوگ عمران خان کو نہیں مانیں گے ہم ایک کو بھی نہیں مانیں گے چلے ناظرین آپ عوامی رائے دیکھ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے جس طرح عوام کا جینہ دوبر ہوا ہے ابھی ہم آگے جائیں گے اور آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں